موسیقی شادی کر لی ہے ان ساری باتوں کے بیچ ایک تیسر پورش کا نام بھی اب سامنے آیا ہے اس کا نام اجاز بتایا جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ سیما اجاز کے ساتھ ریل بنائے کرتی تھی ان کے کچھ ویڈیو بھی سامنے آئے دونوں کے رشتے کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کی جانے لگیں کچھ میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ سیما اجاز سے پیسے لے کر بھارت آئی ہیں وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کے بعد سیما نے اجاز کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں بتانے کے لئے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں سیما نے بتایا کہ اس کا اور اجاز کا کیا رشتہ ہے دراصل سیما اجاز کے معاملے میں تمام پاتر لگتار سامنے آئے ہیں اور یہ معاملہ لگتار بلستہ بھی جا رہا ہے سندگت بھی نظر آ رہا ہے سیما اجاز پاکستان سے بھارت کے ایک یو بک کے ساتھ پب جی کھیلا کرتی تھی سیما اور سچن پب جی ساتھ میں کھیلتے تھے قطع طور پر اسی بیچ دونوں کی بیچ پیار ہوا اور سیما جیسے تیسے پاکستان سے تمام راستے اپناتے ہوئے بھارت آ گئیں پھلال وہ نویٹا کا پاس ایک گاؤں میں سچن کے ساتھ رہ رہی ہیں انہوں سچن سے شادی کر لی ہے سیما کا کہنا ہے کہ اب وہ پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی ان کا کہنا ہے کہ ان کو بھارت سے پیار ہے سچن سے پیار ہے ہندو دھرم سے پیار ہے اس لئے اب وہ بھارت میں ہی رہیں گی سچن کے ساتھ ہندو دھرم اپنا کر وہیں دوسرے طور پاکستان سے لگتار مانگ اٹھ رہی ہے کہ سیما کو واپس بھیجا جائے پاکستان کے تمام سنگٹھن ہے جو اس پورے معاملے میں بھارتی سرکار کا بھی ہستکشیب چاہتے ہیں سیما کے قطع طور پر پور پتی کا ویڈیو سامنے آتا ہے اسی بیچ ایک تیسے پورش کا نام بھی سامنے آتا ہے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیما پر اس طرح بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ کچھ جاسوسی والا انگل بھی ہو سکتا ہے نبیٹیو آن لائن کی ریپورٹ اگرے ہوگے کیا بننا چاہتے ہو میں آرمی 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 میں جائیں گے تو بھارت کی آرمی تو آپ پاکستان کے خلاف بھی لڑیں گے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں سیما ہیدر کے وہ بچے جنہوں نے پاکستان سے نیپال اور پھر نیپال سے بھارت کا سفر دے کیا بیٹا آپ کا نام راج اچھا راج آپ جانتے ہیں آپ بھارت میں اور پاکستان سے کیسے آئے آپ کو وہ سفر کچھ یاد ہے پہلے جہاز پکر گے گا ہے دوبائی دوبائی سے نیپال پھر نیپال سے دستان پس پکر گے اچھا آپ کی ممی نے اس دوران آپ کو ایسے کچھ کہا کہ بیٹا چپ رہیے گا زیادہ کچھ مت بولیے گا اس طرح کے کچھ سوال کہیں آپ سے کیسے لگ رہا ہے گھر کی یاد آتی ہے پاپا کی یاد آتی ہے اب آپ کے پاپا کون آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے دوسرے پاپا ہیں یا نہیں پاپا ہیں آپ ہندو ہیں آپ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں کچھ اچھا سکول گئے تھے کبھی یہاں پہ یہاں پہ نہیں گئے وہاں پہ گئے کونسی کلاس پہ KG2 KG2 میں پڑھتے ہیں آپ پڑھائی کیسی لگتی ہے پڑھائی زیادہ اچھی نہیں لگتی وہاں کے اچھی نہیں لگتی یہاں پہ کبھی جانے ہوں اچھا پڑھیں تم بتاؤ سکول گئی ہو آئی ابھی گئی یہ آچھا یہ نہیں بولے گی نہیں اچھا وہاں سکول میں کبھی بتا ہے کہ بھارت پاکستان دوست دوست بھائی بھائی ایسا کچھ کبھی سیکھا نہیں بھارت کی بہت نہیں ہوتی دیوہاں پہ زیادہ اچھا کیا سوچتے ہو کہ بھارت کیسا ہے پاکستان کیسا ہے دونوں دیش الگ الگ کیوں ہیں سوچتے ہو کبھی نہیں نہیں سوچتے کبھی اچھا الگ لگ رہا ہے تھوڑا یہاں آگے اچھا پاپا کی یاد بلکل نہیں آتی نہیں بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہاں پہ برا بھلا سوچتے ہیں آس پاس کے لوگ کیا تھے ہیں لوگوں کو اید نہیں منا دے دیتے اید نہیں منا دے دیتے کیوں ایسے ہی کہتے ہیں کوئی بات نہیں اید تو یہاں پہ بھی منا لیتے ہیں ہم ہم بھی بناتے ہیں اید اچھا دیوالی وغیرہ کے بارے میں سنائے کبھی دیوالی سنائے زرف باقی اصل میں سامنے آمنے سامنے نہیں دیکھی اچھا تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے اچھا اچھا کہ اس بار دیوالی منا ہی جائے گی ہاں وہاں پہ رہتے تھے تو ممی اچھا آپ نے کبھی پب جی کھیلے یا سنائے میں اپنی ممی سے بھی پہلے کھیلتا ہوں تم ممی سے بھی پہلے پب جی کھیلتے ہو ہاں پھر ممی میرے کو دیکھ کی تو سیکھی تھی اچھا ممی آپ کو دیکھ کے پب جی سیکھی تھی بھائیہ بول رہا ہے کہ ممی انہیں دیکھ کے پب جی سیکھے تھے انہی کی لڑکی ہے بیٹا آپ آئی ہے ادھر آپ کا نام کیا ہے پڑیمکا آپ بھی آپ کیسے بڑا لنبا سفر تہہ کر کے آئی ہیں کتنے دن پہلے آئی ہیں یہاں پہ اس کو کچھ یاد نہیں کچھ نیاد نہیں اس کو کیوں پرینکا آپ سے چھوٹی ہے بڑی آگے آگے مجھ آگے 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 کیا یاد ہے کیسے آئی تھی ہم آئی تھے جہاں سے جہاں سے آئے تھے پہلے ہم جہاں سے آئے تھے جہاں کے بعد دوسرے جہاں سے اور بس پہ دوسرے بس پہ پہلے پہ گئے دوبائی پھر دوسری پہ گئے وہ نیپال پھر تیسری بس پہ کسی نے پوچھا نہیں بیچ میں کہاں سے ہو پاکستان سے یا انڈیا سے کیا جواب دیا تھا کسی نے پوچھا نہیں آجا آگر پوچھتے تو کیا کہتے ہم تو کچھ نہیں کہتے ممی کہتی ممی کہتی پب جی کی بات ہو رہی تھی آپ کھیلتی ہے پرینکا پب جی نہیں کبھی نہیں چلیے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے کہ ہاں سکول جا پائیں گے ہاں 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 سکول جانے کتنے ٹائم سے سکول نہیں گئے وہیں ایک سال ہو گیا شاید سے مہینے پانچے مہینے ہمیشہ جاتے ہیں ہمیش دس بیس مہینے ہو گئے دس بیس مہینے ہو گئے سکول جائے جانے کی اچھا ہے نہیں سکول نہیں جانا نہیں یہاں پہ جا کے دیکھوں گا یہاں کے سکول میں بڑے ہوگے کیا بننا چاہتے ہو میں آرمی 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 میں جائیں گے تو بھارت کی آرمی تو آپ پاکستان کے خلاف بھی لڑیں گے نہیں تو لڑ پائیں گے جہاں آپ بچپن سے رہے وہاں وہاں کے خلاف نہیں نہیں آپ لڑ پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیما حیدر کے بچے اور ان کی منوستیتی سمجھنے والے سمجھیں گئے ہوں گے ان کے ایک بیٹے کا سپنا ہے کہ وہ آرمی میں جائیں بھارت کی آرمی پاکستان میں بچپن اور کتنا ڈراما دیکھنا باقی ہے